بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میڈیکل کیوں نہیں کیا جا رہا میڈیکل کیوں نہیں کروایا جا رہا ایسا کیا معاملہ ہے کہ بچی کے میڈیکل کو پوسپون کیا جا رہا ہے اور تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے بوگس نکا کا گواہ اور نکا خان پھٹ پڑے اتنی ساری چیزیں انہوں نے کھل کے سامنے رکھیں کہ پتا چل گیا کہ زہیر نے کس طرح سے ان کو فسایا اور ایسے کیا معاملات ہیں جو ان کی جانب سے کہے گئے اور لوگ کافی پریشان ہوئے اور لوگ ان کو معاملات سمجھ آنا شروع ہو چکے ہیں چالان میں جی ایسا کیا شامل ہونے جا رہا ہے جس کے لیے نیا تفتیشی آفیسر جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ بانگے جا رہا ہے اس نے ایسی کونسی شکیں ایسی کونسی چیزیں شامل کرنی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلر ہوتی بھی نظر آئے کمسن مگویہ بچی جب کراچی منتقل ہوتی ہے تو اس کے فوراں بعد میڈیکل کیوں نہیں کروایا جاتا اور اب تک اس معاملے کو کیوں تاخیر کا شکار بنایا جا رہا ہے پولیس کمسن بچی پر تشدد اور جنسی حراسانی کے ارضامات ثابت کرنے کے لیے میڈیکل اگر کروانا چاہتی تھی تو یہ فیصلہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر منتقل ہونے پر کیوں نہ کیا گیا کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو تختیشی آفیسر ہیں سعیدرن صاحب یہ پتہ نہیں کب جاتے ہیں وہاں پہ جا کر جو ہے بچی سے باتچیت کرتے ہیں اور اس کا بیان ریکارڈ کر لیتے ہیں اس بیان کو جو ہے انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم نے یہ بیان لیا بچی نے یہ بیان دیا تو اس وقت ان کو یہ کیوں نہیں لگا کہ جیسی بچی کو منتقل کیا گیا ہے سب سے پہلے تو بچی کا میڈیکل ہونا شہئے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کروایا اب واضح نظر آ رہا ہے کہ بچی کا میڈیکل کروانے کے لیے سندھ ہائی کوٹ سے رجوع کرنا پڑے گا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب اس میں کم از کم چار سے پانچ دن کا وقت درکار ہے کیونکہ اب آگے چھٹی بھی آ رہی ہے اور میڈیکل نہ ہونے کی وجہ سے چالان میں بھی تاخیر ہو رہی ہے جب میڈیکل ہوگا چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی تو پھر ہی اس میں دفعات لگائی جائیں گی تو اب چالان بھی پیش نہیں ہوا ہے میں آپ کو پہلی بتا چکی تھی کیا چالان پیش نہیں ہونا ممکنہ طور پر جی ایک ہفتے بعد جاننے کے تیرہ آگست کو جو ہے اب کافی چیزیں کلیر ہوں گی اور پھر کیس کا چالان جمع کروایا جائے گا بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں اس کیس میں پچھلی کچھ ساماتوں سے جب ہماری صحافی حضرت سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کمرے عدالت میں جو ہے وہ صحافیوں کو اندر جانے نہیں دیا جارہا اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے سمجھ سے بالا تر ہے کہ صحافیوں کو کمرے عدالت میں کیوں نہیں جانے دیا جارہا اس سے پہلے تو صحافی جاتے بھی تھے اس سے پہلے تو بہت سارے معاملات ہوتے تھے لیکن اب اس وقت صحافیوں کو کمرے عدالت میں جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس سے پہلے جی سندہ ہائی کورٹ کی اجازت سے اب کم سندھ بچی کا جو ہے وہ میڈیکل کروایا جائے گا میں آپ کو بتاتی چلو کہ عدالت نے مدعی مقدمہ کی جانب سے متاثرہ بچی کے طبی معینے کرانے کی جو درخواست ہے اس پر فیصلہ سنایا ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور عدالت جو ہے متاثرہ بچی کے طبی معینہ کرانے کی درخواست مسترد کر چکی ہے اس سے پہلے جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کے عدالت نے بھی متاثرہ بچی کا طبی معینہ کرانے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی تھی اور یہ درخواست مدعی مقدمہ جانب کہ مہدی علی قاظمی کی جانب سے دائر کیا گیا ہے اچھا جی توہر سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تفتیشی نے وقت مانگا تھا کہ جب تک ملو کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک چلان جمع کروانے کیلئے محلت چاہیے کیونکہ جو ہے مہدی علی قاظمی کے وقلہ جاتے ہیں اور مہدی علی قاظمی چاہتے ہیں کہ ہر حال میں بچی کا ملو ہو اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہونا اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو زہیر کی بھابی ہیں جب ان کے کچھ انٹرویو سامنے آتے ہیں فیبریکیٹڈ انٹرویوز کہلیں یا جو بھی وہ بیانات دیتی ہیں اس میں وہ کہتی ہیں کہ جی بچی نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی والدہ بچی کو بہت زیادہ مارتی تھی میں نے بچی کی کمر دیکھی میں نے بچی کے باڈی کو دیکھا کچھ باڈی پارٹس پہ ایسے نشانات تھے زخم کے نشانات تھے جو بہت پرانے تھے لیکن اتنے گہرے تھے کہ اس کے نشانات نہیں جا رہے تھے اور بچی جو ہے اس کو درد بھی ہو رہا تھا تو میری بار بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری والدہ مجھے بہت بوری طرح مارتی ہیں اتنا مارتی ہیں کہ میری زخم پڑ جاتے ہیں اور نیل پڑ جاتے ہیں لیکن اگر اس کے برعکس میں چیزوں کو اس کا انالیسس کروں چیزوں کو دیکھوں تو یہ نیل جو ہے وہ بچی کے چہرے پر ہم نے واضح طور پر دیکھا تھا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے بچی کی باڈی کیوں دیکھی اور کہاں کہاں کون کون سا حصہ جو یہ کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے کیوں دیکھا بچی کیوں دکھائے گی لیکن جو ہم نے چیزیں دیکھیں اس کے مطابق بچی کے چہرے پر جو ہے وہ نیل تھا اور ایک انٹرویو میں بچی کے چہرے پر نیل کا واضح نشان تھا اس دن بچی مسلسل اپنے والدین کے خلاف بچی سے زہر اگلوایا جارہا تھا اور وہ ایسی ایسی والدین پر الزامات والی باتیں کر رہی تھی بےہودہ قسم کی باتیں کر رہی تھی کہ ایسا کوئی بچی اپنے والدین کے لیے نہیں کر سکتا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بچی نے ایک کہنے سے انکار کیا تھا تو اس کو مو پر مارا گیا تھا بچی کے چہرے پر نیل آ گیا تھا تو جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو چیزیں پاکستان کی قوم نے دیکھی ہیں جو پاکستانیوں نے دیکھی ہیں ہم تو اس پر بات کریں گے جو نظر آ رہا ہے اب زہیر کی بھابی وہ کن زخموں کی بات کر رہی تھی اس کے لیے تو بھی میڈیکل ہونا چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں پورا پاکستان چاہتا ہے کہ بچی کا میڈیکل ہو تاکہ پتہ چل سکے کہ بچی کو جو ہے وہ کہاں کہاں مارا گیا کون کون سے نشانہ ہے اور بچی کے جو جنسی حراسانی کے بہت سارے ثبوت جو ہیں وہ میڈیکل کے بعد جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے تشدد کے ثبوت بھی سامنے آ جائیں گے کیونکہ جو تشدد کے ثبوت ہوتے ہیں وہ اس کے نشانات ہوتے تو اس سے کافی چیزیں نکل کے سامنے آ جائیں گی تو اب بار بار اتنا وقت لگایا جا رہا ہے بارہ تیرہ دن ہو چکے ہیں بچی کو جو ہے ان لوگوں سے دور ہوئے اور کراچی پہنچے ہوئے دس دن ہو چکے ہیں اب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر نیا تفتیش یعنی کے سعیدرن صاحب چاہتے تھے کہ بچی کا میڈیکل ہو تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں کوشش کی پہلے دن سے انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی اچھا جی ہمیں آپ کو بتاتی چلوں اب جو چلان ہے اس کو پیش کرنے کے لئے سعیدر کو تیرہ آگستق کے لئے وقت دے دیا گیا ہے اب اس میں اگر سندھائی کورٹ میں میڈیکل کے لئے پرمیشن مل جاتی ہے تو پھر وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گے میڈیکل بھی ہو جائے گا اور وہ چیزیں اس میں ایٹ کر دیں گے اگر میں ککڑی گینگ کے حوالے سے بات کروں تو جی ککڑی گینگ مسلسل عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان پر عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو فیصلے آ رہے ہیں عدلیہ کی جانب سے ان پر سوالات اٹھاتے ہیں اور جو ہمارے موزز جج سہیبان ہیں ان پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آئے اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں تو ان کے لئے وہی لوگ جو ہیں وہ سب کچھ ہو جاتے ہیں ان کے مائی باپ بن جاتے ہیں لیکن وہی فیصلہ اگر ان کے اگنسٹ آئیں تو یہ اپنے گھٹیا قسم کے لائف سیشنز میں بیٹھ کر موزز عدالتوں موزز جج سہیبان پر جو ہیں انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو جی عدلیہ پر عظامات لگانا ہے ان کو بند کرنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے آج اس پر بھی کافی بات ہوئی کہ جی اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے احترام کرنا چاہیے اپنے اداروں کا اچھا جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ لوگ مجھے میسیجز کر رہے تھے ای میلز کر رہے تھے کہ ایمیلو جو ہے اس کی درخواست خارج ہو جانے کا مطلب کیا ہے اب اچھی کا میڈیکل نہیں ہوگا پتہ نہیں چل سکے گا کہ سارے معاملات کی ہیں دیکھیں پریشان نہیں ہونا میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ پریشان نہیں ہونا اللہ پر یقین دکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق اور سچ پر چلنے والے لوگوں کے لئے راستے کھولتے رہتے ہیں تو خارج ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچی کا میڈیکل کسی صورت نہیں ہوگا بلکہ یہ اس عدالت نے انتظامی مجبوریوں کے وجہ سے درخواست خارج کر دی ہے جسے انشاءاللہ تعالیٰ جبران ناصر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے جلد از جلد اس کی اجازت لینے کی کوشش کریں گے آگے آپ کو پتہ ہے کہ چھٹیاں ہیں تو بدھ کو معاملہ تیپ آئی جا سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آج بھی کچھ چیزیں جو ہیں اچھی ہونا شروع ہو جائیں لیکن آپ کو انہیں پریشان نہیں ہونا بچی کا میڈیکل ہوگا اور ہونا بنتا بھی ہے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش پولس کی جانت سے بھی کی گئی جو اتنے دن گزرنے کے بعد انہوں نے درخواست ڈالی تھی اگر ان کو لگتا تھا بلکہ معصد آپ کو بتایا موسم خراب ہے سب کی طبیت خراب چل رہی ہے پولس کو چاہیے تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ گیمز کھلنے کی کوشش نہ کیا کریں نا جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سٹ کرنے کی کوشش کریں تو جی پولس کی جانب سے اس کیس کو پہلے دن سے خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ مجھے باپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف چاہیے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی سیچویشن نکل کے سامنے آئی ہے جو اس بوگلس نکا کا گواہ ہے اور نکا خان انہوں نے آج بڑی جو ہے بیانبازی کی ہے ان کو آج کافی پریشانی ان کے چہلے سے جھلک رہی تھی اور وہ کافی ٹینشن میں لگ رہے تھے جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے بلا وجہ کی جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے تین ماہ سے وہ لوگ بند ہیں اور آج ان کے سبر کا بیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہاں پر کوئی پوچھتا نہیں ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ککڑی گینگ ہے اور یہ جو ان کا نیٹورک ہے یہ ان کو نکالنے کی کوشش نہیں کرے ان غریبوں کو انہوں نے پھسایا ہے وہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے جی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مرکزی ملزمان آزاد گھوم رہے ہیں ہم ہر بار پولیس سے پوچھتے ہیں کہ جو مرکزی ملزم ہے اور جو دوسرا گواہ ہے ان کو آپ لوگ کیوں نہیں پکڑ رہے ہم تو اس میں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے تو جو سی ڈی آر آپ نکلوا کے دیکھ لیں ہم تو وہاں پر موجود بھی نہیں تھے جب یہ سارے معاملات ہوئے تو ہمیں کیوں جو ہے بلا وجہ گھسیٹا جا رہا ہے اس معاملے میں اور وہ بار بار اسرار کر رہے تھے کہ اس کیس کا جو مرکزی ملزم ہے یعنی کہ زہیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس بوگست نکاح کا وہ جو گواہ دوسرا ہے اس کا بھائی شبیر اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جی ایک گواہ اندر ہے پچھلے تین مہینے سے دوسرا گواہ جو ہے وہ گھوم رہے تو وہ آج کافی پریشان نظر آئے تھے اور یہی پریشانی انشاءاللہ ان کے پول کھولنے میں بڑی بددگاہ ثابت ہوگی جب یہ جائیں گے عدالتوں میں اور یہ فیس کریں گے بار بار یہ چیزیں تو یہ پھٹ جائیں گے اور یہ ککڑی گینک اور یہ جتنا نیٹوک ہے ان کے بارے میں ساری چیزیں جو ہے کھول کے سامنے رکھ دیں گے کہ کس طرح سے ان کے کاروبار تھے بچھوں کو ایک گواہ کرنے کے تو آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ تالہ جی حق اور سچ کی جیت ہوگی معاملات سب بہتری کی جانب گامزن ہوگے پریشان نہ ہو دعا کریں اور معاملات جو ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں